بسم اللہ الرحمن الرحیم فارن فنڈنگ سینٹ الیکشن اور قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن پر بریفنگ دی گئی پاک فضائیہ کا خصوصی تیارہ کرونا ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گیا خصوصی تیارہ چین سے ویکسین کی پانچ لاکھ خورا کے لے کر اسلام آباد پہنچا مام نے خصوصی فیصل سلطان نے کرونا ویکسین وصول کی مام نے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائن اوف پارم ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ویکسین کے لیے انتق محنت کرنے والے ہر شخص کا شکر گزار ہوں کرونا کا مقابلہ کرنے میں انسی او سی اور سوپے نے آہم کردار ادا کیا ویکسین سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگائے جائے گی مشرقی ریجن میں سعودی فضائیہ کی جنگی مشکیں سعودی فضائیہ کی مشکیں اعتوار کو مشرقی ریجن کے فضائی جنگی مرکز میں شروع ہوئیں مشکوں کا افتتاب وزیر آزم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا سعودی خبری ساندارے سٹی اے کے مطابق فضائی جنگی مشکوں سے سعودی افتواد کی حربی استطاعت میں اضافہ ہوگا مشترکہ کاروائیوں اور یکچہتی کا میار بلند ہوگا مشکوں میں شامل دستے مختلف قسم کے ماحول میں جنگ کے فرائض حلا سے نمٹنے اور جنگی حربے استعمال کرنے کی محارت حاصل کریں گے امریکہ کی تیہ بردوان کے خلاف پولیسی انکرا کے لیے خطرے کی کھنٹی مہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ترکی کے صدر جب تیہ بردوان کی حکومت کے خلاف نئی سخت پولیسیوں نے انکرا میں خطرے کی کھنٹیاں بجا دیں نیوز ریپورٹ کے مطابق ترکی نے مغرر قریب کے خلاف جارحانہ پولیسی اپنائی لیکن امریکی فیصلہ ساز روائیتی اتحاد ترکی کے ساتھ سٹیٹجک پارٹنرشپ پر سوالات اٹھا رہی ہیں سعودی عربی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کا استطاق سعودی عربی توانائی کے نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کا استطاق کر دیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق اس سینٹر کا قیام سعودی وزارتی توانائی اور سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتھارٹی کے درمیان ایم او یو پر دستخط کے بعد عمل میں آیا ہے اسرائیل فلسطین کو پانچ ہزار افراد کے لیے کرونا ویکسین مہیہ کرے گا اسرائیل نے کرونا وائرس کی پانچ ہزار خوراکیں فلسطین منتقل کرنے پر اتفاق کیا ہے اس کا مقصد فرنٹ لائن پر کام کرنے والے تیبی عملے کے عرقان کو کرونا وبا کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرنا ہے امریکہ کی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ فلسطین کے لیے کرونا ویکسین دیے جانے کا یہ اعلان اسرائیلی وزیر دفاع کے دفتر کی جانے سے اتوار کو کیا گیا تھا پاکستان میں شارکس کی تعداد میں پچاس فیصد کمی ڈبلیو ڈبلیو ایف کا کہنا ہے کہ گزشتہ پچاس سالوں کے دوران پاکستان میں شارکس کی تعداد میں پچاسی فیصد سے زائد کمی ہو چکی ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کی جانے سے اس نیچر کو جاری پریس جنلیز کے مطابق انیس سو ستر کے بعد دنیا بھر میں شارکس کی آبادی میں اکتر فیصد تک کمی آئی ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف کے مطابق پاکستان میں پچھلے پچاس سالوں میں شارکس کی آماج گاہوں میں پچاسی فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے سابق سطر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی سماعت نو فروری کو ہوگی مواخذے کا سامنا کرنے والے سابق امریکی سطر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قانونی ٹیم کی سربراہی کے لیے دو نئے وکیلوں کا اعلان کر دیا کوئیت میں تمام فضائی مسافروں پر نیا ٹیکس آئیت کر دیا گیا کوئیت میں ہوائی اٹھے پر آنے جانے والے مسافروں پر نیا ٹیکس آئیت کرنے کا اعلان کر دیا گیا اس سلسلے میں روانہ ہونے والے مسافروں کے لیے تین کوئیتی دینار اور آنے والے مسافروں کو دو کوئیتی دینار کا اضافہ کیا گیا ہے ہاؤسنگ اور قدمات کے امور کے وزیر مملکت نے آپریشن فیس میں ترمیم سے متعلق وزارتی فیصلہ جاری کیا قسانوں کے احتجاج پر بھارتی وزیراعظم نیندرہ موڈی کا پہلا عوامی رد عمل سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق موڈی سرکار کو آخر کار ہوش آ گیا کہ ملک کے قسان ان کی پولیسی کے خلاف سراف پہ احتجاج ہیں یہ ہوش انہیں تب آیا جب مظاہرین نے در الحکومت دہلی کے لال قلعے پر دھاوا بول کر پرچم لہر آیا موڈی کا کہنا ہے کہ دہلی میں مظاہرین نے لال قلعے پر دھاوا بول کر ملک کی توہین کی ہے واضح رہ کے بھارت میں قسان گزشتہ تقریباً دو ماہ سے ظالمانہ ذریعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں لیکن موڈی سرکار کے کانوں میں جوں بھی نہ رہنگی تھی کئی مظاہرین اس دوران دار الحکومت کی سرحد پر خودکشی بھی کر چکے ہیں میانمار کی فوج نے ملک کے صدر اور سرپرا اقتدار جماعت کی رہنمہ آنگسان سوچی کو گرفتار کرنے کے بعد ملک کا کنٹرول سمبھا لیا بینل اقوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق میانمار میں انتخابات کے بعد سویلین حکومت اور فوج کے مابین کشید کی پائے گئی تھی جس کے بعد اب فوج نے بغاوت کرتے ہوئے ملک کا کنٹرول سمبھا لیا فوج نے برسر اقتدار جماعت نیچنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنمہ آنگسان سوچی ملک کے صدر اور دیگر رہنمہ کو بھی گرفتار کر لیا کرونا کے خلاف حکمت عملی چینی سفیر کا انسی اوسی کو زبردست خراج تحسین چینی سفیر نے کرونا کے خلاف حکمت عملی پر انسی اوسی کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائنو فارم کو ہنگامی استعمال کا اجازت نامہ دینے پر پاکستان کے مشہور ہیں تفصیلات کے مطابق چینی سفیر نے انسی اوسی کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کے خلاف انسی اوسی کی حکمت عملی قابل ستائش ہے انسی اوسی کی عوام کی جانے بجانے کی کابشیں قابل طریف ہیں پاک چین دوستی زندہ بار سعودی ارمے پونے دو لاکھ ریال کی چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں سے پانچ افراد کا تعلق یمن سے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ پولیس نے ایک غیر ملکی کارکن کو لوٹنے اور پانچ تجارتی مراقض میں چوری کی وارداتے کرنے والے چھے افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار افراد میں سے ایک سعودی شہری اور پانچ یمنی تارکین وطن ہیں سعودی عرب نے محول دوستی میں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے نائن ہائیڈرو کارپن ذرائع سے کم لاکت پجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب قابلت جدید توانائی کے میدان میں اپنے حریف جرمنی کا مقابلہ کرنے اور ہائیڈرو جن کی پیداوار میں قائد کی حیثیے سے آگے آنے کے حوالے سے پرعظم ہے روس میں مظاہرے پھوٹ پڑے پولیس کی جانی سے لاتھی چارج تین ہزار مظاہرین گرفتار اپوزیشن لیڈر کی رہائی کے لیے روس کے مختلف شہروں میں مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ چاری پولیس نے تین ہزار مظاہرین کو گرفتار کر لیا امریکہ کی جانب سے مظاہرین کی گرفتاری کی مظمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے ایران نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ چاری مذاکرات میں سالسی اور تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ایرانی خبریسان ایدارے کے مطابق جوال ذریف نے تہران میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا اس موقع پر ایران کی جانی سے قطر میں امریکہ کے ساتھ شروع ہونے والے امن مذاکرات میں تاتل آنے کے بعد افغانستان میں قیام امن کے لیے سالسی کی پیشکش کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی ملاقات وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی جس میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی آہم ملاقات ہوئی اس ملاقات میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاک فوج کے پیشہ بھرانہ امور پر گفتگو کی گئی گزیشہ ہفتے بھی تریازم عمران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی اس موقع پر ڈی جی آئی ایس آئی لیٹرنٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ملاقات میں ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا تعلیمی آداروں میں عربی زبان کی لازمی تعلیم کا بل منظور سینڈ اجلاس میں تعلیمی آداروں میں عربی زبان کی لازمی تعلیم کا بل منصور کر لیا گیا سعودی عرب نے نئے ورکر ایگریمنٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے وضاحت کر دی سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنان کے نئے ورکر ایگریمنٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے معلومات جاری کر دی گئی ریجسٹریشن کا عمل نئے مجوزہ قوانین کے تحت کیا جا رہا ہے سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود آبادی کا کہنا ہے کہ مملکت میں غیر ملکی کارکنان کے ورک ایگریمنٹ وزارت کے پلیٹ فارم مدد میں ریجسٹری کروائے جائیں گے ملازمت کے معاہدے کی ریجسٹریشن کا عمل نئے مجوزہ قوانین کے تحت کیا جا رہا ہے جن کا نفاذ پندرہ مارچ دوہزار اکی سے کیا جائے گا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد